دعوتِ حطاب دینے جا رہا ہوں اسیرِ خطمِ نبوت جبلِ استقامت سالارِ خریت چانشینِ مولانا غوث غزاری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کھڑے ہو کر کے استقبال کی دیئے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر تاجتا خطبہ نبود حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اسیرِ خطبِ نبود بھیجر اکمالا مفتی کفایت اللہ صاحب نعرہِ تکبیر شانِ محمدِ مصطفی شانِ محمدِ مصطفی شانِ صحابہ شانِ اخربی نعرہِ تکبیر تکبیر آئیے جو حجر بناتے ہیں مصیرت کا حجرہ ہو آئیے ایک سٹیج بناتے ہیں مصیرت کا سٹیج ہو اور اس پر ہم سیرت کی باتیں ان سے کوئی بتائیں گے سیاسی مخالفت کی بات نہیں کریں گے بڑے تڑل ایسے کہہ رہا ہوں ہماری نئی نسل ہماری ہاتھ سے بکل گئی ہے انشاءاللہ ایک بات پھر امن کا بیوارہ بنا دیں گے مانسینہ قوم اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ باقی لوگ وہ رسٹ کریں گے یہاں سے پریشانی ہوگی سیرت کے بعد تو جوئے کا اڑا چلانے والے کو پریشانی ہوگی آج وہ اعلان سن لے اپنے جوئے کا اڑا بن کر لے چرس بیشنے والا چرس بند کر لے ہیروین بیشنے والا ہیروین بند کر لے آج جانے والے یہاں ہمارے قوم و ملت کے غدار ہیں ہمارے بچوں کے قاتلیں انشاءاللہ اگر آپ کا دعاون رہا تو مانسینہ میں کسی پرائی کو اندر نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ پرائیوں کو جرس سے اکارنے کے لیے سیرت کمیٹی بنی ہے اس کا اور پہلائیں گے انشاءاللہ پرائی کا مقابلہ کریں گے پرے کا مقابلہ نہیں کریں گے بیماری کا مقابلہ کریں گے بیمار کا مقابل نہیں کریں گے بیمار پر تس کریں گے رحم کریں گے بیماری آگئی بیماری کو نہیں چنیں گے انشاءاللہ مانسینر کو بیماری سے بھی پاک کریں گے سیرت دینبی ہے چور کی حسنا افضائی کرنا ابو جیل کی سیرت ہے انشاءاللہ دونوں سیرتوں کو تکرائیں گے چور اپنا پوریا پسٹر لے کر مانسینرے سے نکل جائے اور وہ پاکستان سے نکل جائے اب سیرت دینوں جوال میدان میں آگئے ہیں کسی چور کا اکرام نہیں ہوگا بھر انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ماہول آئے گا کہ بڑے بڑے چور وہ سب ہاتھ چٹے گنگے ان پر تابندی لگ جائے گی ان کو کونی سندھی میں کھڑا نہیں کرو سبائی میں کھڑا نہیں کرو یا ہمارے تیکنوکریٹ نہ بنے یا ہمارے بیروکریٹ نہ بنے یا ہمارے سکتری نہ بنے ہمارے داریکٹر نہ بنے لوگ کہیں گے وہ جو آدمی ہاتھ کٹا جا رہا ہے دائیں ہاتھ کٹا ہوا یہ چور ہے اس کے بیٹے کو کہیں گے یہ چور کے بیٹے ہیں ان کے پیتوں کو کہیں گے یہ چور کے پوتے ہیں ختم ہو جائے گی تمام چوری یہ قوم چور قوم نہیں ان کو جب رس تھی وہ چور پڑا جیا گیا سیرت سے چوڑو اپنے آپ کو ہمارانو چوری ختم ہو جائے گی اللہ ایمان و تسعیم من المؤمنین رجال صدقوں ما عادل علیہ ومنهم من تظا نحب ومنهم من ينتظر وما بدلو تفنیلہ صدق اللہ مولانا عزیم ودانا انسوالفخر مولای کچھ جس میں وبانے رحم کو بخشا فرور عبادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسی وہی قہا ما ایم مدحق محمد امج مقالتی ولیکن مدحق مقالتی محمدی بے ایم و امینات فی لرسه ثمانا انتباع و انتقلوب و تشترا ان اللہ و ملائکتہ وصدرون على النبی یا یوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیمہ در خواستے کی درس کریے اللہ مصف عمد وآلہ ایم محمد تما صلی اللہ علیہ والآلہ ایم انکہ حمید و مجید اللہ مبارک علیہ محمد وآلہ ایم محمد تمہ وارد کبھا عمد وآلہ ایم والآلہ ایم انکہ حمید و مجید سبحانکہ ایم ایم تنان لی благی وظیم وہ سمجھ سجدن اشنا جنام 전에 کہ وہ سجدن دلہ است موسیقی 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 سیرم کبیٹی کی تشکیر کی ضرورت کیوں محسوس ہے سیرم کبیٹی کی ضرورت اسیل محسوس ہے محسوسیم کی اولانائی کرام کے ایک انسیت ہوتی ہے محسوس لیتی کیونکہ ہمارا تعلق سیاست میں ہوتا ہے ہم جب سیاست میں کھڑا ہوتے ہیں لوگوں کو بھوٹے ہیں لیکن ایک حصہ وہ ہوتا ہے جن کا ہماری جماعت سے صادق نہیں ہوتا وہ لوگ درمانے قریب نہیں آتے وہ سمجھتے کہ سیاسی جلتا ہے ہم نے سیرم کبیٹی کے حوالے سے تمام لوگوں تک پہنچ رہا ہے جب کا ہم سے سیاسی جلتا ہے اور ہم اقترام کے ساتھ تو اقترام بہت سے ہوتا پہنچ رہا ہے یہاں سیرم کبیٹی وہ پاکستان تحرین کے ساتھ کے کارگروں کے لیے ہیں سیرم کبیٹی پاکستان سندگی نوم کے لیے ہیں اور سیرم کبیٹی وہ ہمارے اور پاکستان سیسپائٹ کے لیے ہیں سب کا نام لینا بہت سے نہیں ہوگا جس طرح وہ جلیت قلمہ اسلامی کارگروں میں لیے ہیں اس طرح تمام لوگوں کے لیے ہیں پورے عوام کے لیے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس سیجھ پر اس کا احتیاط کریں گے جس طرح آپ آج آپ حضر آپ نے بہت شوک کیسا اس سیرت کے میٹی کو ویلگم دیا ہے انشاءاللہ اس کے زمان بنائیں گے اور پورے مانسرے کے دور و عرض میں سیرت کے جلسے و جلسہ ساتھ کریں گے اور سیرت اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے لوگوں تک جن دوری ہے سیرت میں اس دوری کو ختم کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اشار کے قابل سے اور اللہ کے مدد سے ہم کو اچھی طرح اس میں جب میں کامیاب ہو جائے اس میں یہ ہم اپیلی ہے یہ جامعیت ہے کہ تمام ہم اس میں شاہد ہیں دوسری جامعیت اس میں انمانات کے لحاظت ہے سیرت کے میٹی تمام انمانوں کو شاہد ہیں اگر آپ فکر نبورتہ کام کرنا چاہتے ہو جس طرح مولانا مومن حام عثمانی صاحب نے ایبو سا کے رسول کی باقی ہم ان کے پسکے کڑے ہیں پولیس کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو لٹھائیے نہیں اور عدالت کو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا میرے پروفیس نے کیا جائے دعاوں میں آخر نہیں تو آپ سیرت کمیٹی کے ذریعہ جمعہ اس خودمان پر بھی کام کر سکتے ہیں آپ فلسطین کے بارے میں مظلوم فلسطینوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو سیرت کمیٹی میں اس کی بل جائے کی موجود ہے اور اگر یہاں کسی مانتے ہیں کہ ظلم کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو سیرت کمیٹی میں اس کی بل جائے کی موجود ہے جتنے بھی بڑے بڑے قسمیں ہیں بیرون، خاکی، اوگی، پاراپورٹ، روڈیار، شنگیاری، پٹل، چتر، پڑینا اور گلڈا اور لسانا واپ یا اور جو کسے رہ گئے ہیں گلڈے لگلڈا یہ تمام میرا پروفیس کے انشاءاللہ سیرت کمیٹی بنے گی بلکہ میں آپ سے آج ہی ذرات کرنا ہوں کہ آپ اپنے طور پر سیرت کمیٹی کی ایک جاملی سیرت بنا کر ہم اس کی سکرہ کریں انشاءاللہ اس لیسے ہم آگے لے جائیں گے اور اتنا زیادہ آگے لے جائیں گے کہ سیرت کے علاوہ کوئی اور موضوع نہ ہو اور لوگ من سے لے گلو سیرت کمیٹی کے بلکہ کو اپنے دیل اور جان سے لگائیں آپ اگر تاؤن چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ تاؤن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بلندر کے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے اس لیسے ہمارے احساس ہیں کہ آپ بہت دور سے پیٹے ہو اور اس کا بھی احساس ہے کہ ہم کوئی سائے نہیں کر سکے کہ وہ سنسی بہت زیادہ ہے اگر آپ کوئی اندداد کریں اندداد کو بھی حصول ہم سے اجنا لیکن فیلکہ آپ انداد کے اندر آئے ہو انہوں نے ہمارا خوصے اپڑایا آپ کو اندادہ ہوگا میں سج مونٹ لاؤں تو مجھے دریفتائی کا سامنے کرنا پڑتا ہے تو میں سات دفع کر افتار رہوں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی تو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کام کو لوگ اچھ سمجھتے ہیں اچھا نہیں سمجھے لیکن آج جب آپ نے اعتماد قیدار کیا تو آپ سمجھے کہ ہمارا راستہ چیزتہ اور چیز ہے اور ہم ہم اسی طرح حق کے ساتھ کرے رہے گئے اور سانس کے ساتھ ہم نے اپنا سب نہیں چھتا ہے گئے انشاءاللہ آپ نے بولو انشاءاللہ مجھے اچھی طرح یاد میں کی یہاں ایک تاجر خود ہوا اور اس تاجر کے ظلم کے قلاب ہمیں رجال کیا یہاں وڈ پر نہیں آخر تو پولیس نے ہم آخر اچھا ظلم نہیں کیا اور عجیب بات ہی ہے اللہ نے اتنا حسنہ کیا کہ وہ تاجران والے اکثر لوگ ذرا سائٹ پہ ہوگے کام مشکل سانا اور انشاءاللہ کڑا ہے تو مجھے اطلاع یہ بہت مدبر سفزیت کی منظریں گئی کہ اگر آپ سائز کا ہو جائیں اس لئے کہ آپ تجھو کو فیکشن کریں گے اور غرفتاری ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ میں نے تو غرفتاری کا حدہ کیا اطلاع کریں میں تو نہیں کیا ہوں آپ کو انداز ہے رات کے دو بجے اور چار مئی تک ہم روڑ پہ بیٹھے رہے اور ہم نے اس مظلوم کا ساتھ دیا یہ ٹھیک ہے اطلاع کیا نے ظلم کیا اور مظلوم کو بھی انہوں نے مرگلایا ان کے اور اصاب کو اور وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکے لیکن ایک بات تو ساتھ میں آگئی کہ مانسرے کی ترکی پر ظلم کا کوئی ساتھ نہیں دے گا انشاءاللہ مظلوم کا ساتھ دے گا انشاءاللہ یہ شرط کے میں کہ اس کے نہیں دی ہے تو ہم مظلوم میں آئیں آئے کافت رات سے میں باہتا رہنا چاہتا ہوں کہ ہم میرے علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے امریکہ نہیں چاہتا اور امریکہ کی ذریعہ کی نہیں چاہتا ہے کہ ہم سیرت پچھنے مجھے علیہ السلام کی سنت پچھنے اس کی صورت اور شریعت پچھنے لیکن خدا کی قسم ایک بار خدا کی قسم دو بار خدا کی قسم سو بار خدا کی قسم ایک آزار بار خدا کی قسم ایک لاکھ بار خدا کی قسم ایک کھرم دفا خدا کی قسم ایک آرم دفا ایک کھرم دفا ارم سے آگے کی بھی جمسہ ہے سکول والو آب بتاؤنا لاکھ ایزا دیگئے ریا سیتان کا حنسہ خرب پر خدوم چاہتا ہے خرم سے آگے ہمارا کمپیورٹر بھی خاموش اٹھاتا ہے ہمارا کمپیورٹر بھی سیر اٹھو دیتا ہے میں ایک چھر اپنے بار قسم بٹا رہا ہوں خدا کی قسم کہ ہماری کامیابی وہ نبی بیلی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے بالکل آپ معاف کریں ناراض نہ ہو ہمارے مجدوان جسدور پڑھتے ہیں یہ نقل مارتے ہیں ان کو نقل نہیں ماری چاہیے ان کو محنت کرنی چاہیے اور آسان تو دھٹی جو روتے ہیں وہ پیتے بڑا ظالم قسم کامل آ گیا ہے اور وہ نقل کیلئی نیز ہو گئے اب نقل کو حق سمجھ رہے ہیں آپ کہیں کہ مولانا صاحب سیرت کا نقل ہر وقت سے کیا تعلق ہے بہت بڑا تعلق ہے اگر ہمارے یہ جوان نوجوان نقل نہ مارتے تو یہ سائنس کے جب کمال پیدا کر دیں چکنا رو چیزیں کمال پیدا کر دیں میں پاکستان کی تمام نوجوانوں کو ترخواست کر داؤں کہ آپ من کرو سائنس میں کمال پیدا کرو ٹکنا رو جو نہیں کمال پیدا کرو آج کل کا وار اور جنگ وہ آج کل کی وار وہ میڈیا کی وار ہے وہ ٹکنا رو جی کی وار ہے امریکہ تو لوگ کیوں در دیں گے ہمارے ممالک پڑے کیوں در دیں گے اس لئے کہ امریکہ کے لازٹ ٹکنا رو جی ہے وہ اپڈیٹ ٹکنا رو جی ہے اس ٹکنالوجی کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے سامنے ساتھ ہم کر لیتے ہیں آج کا مقابلہ ٹکنالوجی کا مقابلہ ہے اور ٹکنالوجی پہنکر آپ اتنے آگے بڑھتے کہ آپ بھی ایک سنٹرلائٹ پیار کر رہے تھے اب ہمارے لوگ مجبوری کی بنیاد کا ٹی وی خریدتے ہیں اس لیے کہ آپ ٹی وی نہ خریدے تو بچے پڑوس میں جاتے ہیں پڑوس کے پچھوں گزا لڑائی ہو جاتی ہے اس لڑائی سے بچنے کے لیے وہ ٹی وی خریدتے ہیں ٹی وی تو خریدتے ہیں لیکن ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول وہ ہماری بچی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا والے زب تلہ جاتے ہیں نمات پڑھنے کے لیے اور وہ تین ہزار فلموں کو چینلوں کو دیکھتی ہے اور یہ جو بچہ اور بچی ہے یہ آپ نے عام اپنے ٹی وی کو وابستہ کریں گے کس کے ساتھ؟ چینل کے ساتھ اور چینل کو وابستہ کریں گے چینل کے ساتھ چینل کے ساتھ چینل کے ساتھ پر ہندووں کا قبضہ ہے گئر مسلموں کا قبضہ ہے آپ کہتے بھی گئر دشمنوں کا قبضہ ہے وہ ہمارے گردے بیٹے بچی کوئی پیسے دیتا ہے ایک میں ذنبت سے آرہا ہے مولی شاہد مسئل دے رہا تبلیغی مسئل دے رہا مسئل دے رہا ہے کوئی عالم آپ کو مسئل دے رہا یہ سیدن کچھ سے دے رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی نبی علیہ السلام کی سیدن میں ہے لیکن دکناروں جی والا تو کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بور رہا ہے آپ کا مولی شاہد آپ کی کامیابی آپ کے نبی کے نقش قدم میں نہیں آپ کی کامیابی آپ کے نقش قدم سے نقش قدم سے آزاد ہونے میں ہے آپ دنیا میں ترچی کروگے جب آپ نے بھی کچھ اور دوگے اس کا دامن چھوٹے ہو یہی ایک بات ہے صحابہ کیوں کامیاب ہیں انہیں کیونکہ اسلام کا دامن نہیں چھوڑا ہم کیونہ آدام ہیں ہم نے اپنے نقش قدم صاحب کا دامن چھوٹ دیا ایسا موضوع لے کر آیا ہوں آپ کے پاس جو ہر گر کی ضرورت ہے وہ ہر قوم کی ضرورت ہے مانسلے میں جب کچھ براتویاں دے گئی ہیں تمام پراثنیوں کی ضرورت ہے سیرتوں نے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نقش سے دور رہو جتنے ہم دور رہیں گے ناکام 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 جتنے ہم قریب جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گے کسی خصوصی پسے منظر میں ہم نے سیرت چمیٹی نہیں بنائی خاص لوگوں کے لیے ہم نے سیرت چمیٹی نہیں بنائی ہم اس کا چندہ آپ لوگوں سے کرتے ہیں پانچ پانچ دس نظر پر جمع کرتے ہیں ہم کسی کا احسان نہیں مانتے ہم دعوت دیتے ہیں مانسے لئے کہ تمام پراجرینوں کو دعوت دیتے ہیں تمام قوموں کو دعوت دیتے ہیں تمام قبیروں کو دعوت دیتے ہیں تمام سیرت کی باتیں کسی کو بتائیں گے سیاسی مخالفت کی بات نہیں کریں گے ہماری ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے آپ علماء سے زور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کی باتوں سے آپ زور ہو جاتے ہیں وہ ایک دن ہوتا ہے پانچ سالوں میں ہم ایک دن کے لیے جو نفتوں کو عام کرتے ہیں سیرت کمیٹی نفت کی جگہ محبت کو عام کرے گی دشمنی کی جگہ دوستی کو عام کرے گی نبی علیہ السلام کی سیرت کل بھی ہماری ضرورت تھی آج بھی ہماری ضرورت ہے آنے والے کل بھی ہماری ضرورت رہے گی سنیئے میں بھی علیہ السلام کی سیرت وہ گزرے ہوں گے ہمارے ماں آپا اور دانت کی وجود بھی تھی ہماری ضرورت بھی ہے آنے والے نسکوں کی ضرورت بھی ہے کہہ رہا ہوں بڑے تڑلے سے کہہ رہا ہوں ہماری نئی نسل ہماری ہاتھ سے نکل گئی ہے ہم نے ان کو سیرت نہیں پڑھایا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے پر سیرت نہیں پڑھا تھا ماں اپنی بیٹی پر سیرت نہیں پڑھا تھا بیٹی سمجھ لیے کہ میرا باپ جھٹ ہے میری باپ ماں جاہل ہے وہ اس کی بات ماننے کیلئے تیار نہیں لکٹر دیتا ہوں اس سے پیپر پر سٹام پیپر پر لکٹر دیتا ہوں اگر ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو سیرت پڑھایا تو میری بیٹی سنجھے گی یہ ماں ہے اور اس کے پاؤں کی نیچے جنت ہے اور یہ باپ ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے پھر وہ آپ کی بھی مسئلہ نہیں پیدا کرے گی معمولی معمولی بات کے لیے وہ باپ کی پگڑی فوق نہیں لگائے گی آپ کی عزت بھی سیرت میں ہے آپ کی حفاظت بھی سیرت میں ہے تو اپنے نیتنے نبی علیہ السلام پڑھے نبی علیہ السلام کہ نقشہ خدم نہ کیوں نہیں جانے ہاتھ بلند کر کے مادہ کرو کہ انشاءاللہ سیرت کو عام کریں گے اور سیرت پر جلیں گے انشاءاللہ رضی بولو انشاءاللہ اور جانا زور سے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے نیتنے 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 نی نبی علیہ السلام کا غلامی ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے وہ نبی علیہ السلام کا عشق ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہ نبی علیہ السلام کی شلیت ہے اے سامہ اور بن جائے کہ میرا نوجوان چڑھ جائے چڑھ جائے اور کوئی ظالم ظلم کرنے لگے کم پٹی پر پسٹور لگنے لگے اور آپ سے کہہ دیں کہ آپ نے سیرت کو چھوڑنا کم پٹی والے کو بتاؤ پسٹور والے کو بتاؤ کہ موت تو قبول ہے لیکن انشاءاللہ اور ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ 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 میں صرف تین دلائے دیتا ہوں اور آپ کو عفصت کرتا ہوں تین دلائے اس عمیت سے عفصت کرتا ہوں تیرا آپ کو بلائے جائے گا آپ آؤں گے انشاءاللہ جہاں بسیدن کا پتہ چلے تو آپ آؤں گے انشاءاللہ بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ شکریہ آپ بغیر کسی خرص کیا ہے آپ کو کسی نے مجموع نہیں کیا آپ کے لئے کسی نے کانی نہیں کی آپ کو کسی نے پیسے دیکھن نہیں پیجا آپ اپنی مرضی سے آئے یہ آپ کے دل کی آوازیں انشاءاللہ ہم نے ہم بھی آپ کے اس اجتماعی حیثیت کو متاثر نہیں کریں گے آپ کی متوقعات کے مطابق قدر مکنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کو ایک پار پھر محبتوں کا کے بارہ بنا دیں گے انشاءاللہ ایک پار پھر امن کا کے بارہ بنا دیں گے انشاءاللہ باقی لوگ وہ رسٹ کریں گے یہاں سے پریشانی ہوگی سیرت کے بعد تو جوے کا اڑا چلانے والے کو پریشانی ہوگی آج وہ اعلان سن لے اپنے جوے کا اڑا بن کر لے چلس بیشنے والا چلس بند کر لے ہیروین بیشنے والا ہیروین بند کر لے آئس جلانے والے یہاں ہمارے قوم و ملت کے غدار ہیں ہمارے بچوں کے قاتلیں انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو مانسلے میں کسی پرائی کو اندر نہیں آنے دے گئے انشاءاللہ müونچو آب stripe اور انشاءاللہ ان قرائیوں کو جھ سے اکھارنے کے لیے سیرت کے میڈی بنی ہے اس کا مورپ światoaیں گے انشاءاللہ بule کا مقابلہ کریں گے برے کا مقابلہ نہیں کریں گے بیماری کا مقابلہ کریں گے بیمار کا مقابل نہیں کریں گے بیمار پر تس کریں گے رحم کریں گے بیماری آگئی باöt بیماری کو نہیں چھوڑے گے انچان اللہ ما Chancer کو بیماری سے بھی پاک کریں گے اس ما Chancer کو احتراہ حول ملیں گے میرا نوجوان سچ بولے گا جوت نہیں بولے گا میری کی صیرت یہ ہے میرا نوجوان وعدے کا پاس کرے گا نادر خلافی نہیں کرے گا صیرت یہ ہے کہ میرا نوجوان امانتدار ہوگا گربسن نہیں کرے گا میرا صیرت یہ ہے میرا نوجوان وہ چوری نہیں کرے گا ایماندار ہوگا جو چور ہے وہ مومن کنانے کے حق دار نہیں ہے جو مومن ہے وہ چوری نہیں کرے گا انشاءاللہ ایسا محول بنے گا کہ یا تو ہم خود چور کا ہاتھ کٹیں گے اور ہم سے نہیں ہو سکا تو ہم اپنی حکومت سے کہیں گے کہ اس کو نافذ کرو کہ چور کا ہاتھ کٹ جائے اب ہم جائز قوم چور بن گئے ہیں چوری کو اس بل سے جنازہ نکالنا صیرت دی نبی ہے چور کی حسنا فضائی کرنا ابو جیل کی صیرت ہے انشاءاللہ کونوں صیرتوں کو تکرائیں گے چور اپنا پوریا فستر لے کر منصرے سے نکل جائے اور وہ پاکستان سے نکل جائے اب صیرت دی نوجوان میدان میں آگئے ہیں کسی چور کا اکرام نہیں ہوگا بھر انشاءاللہ ہاتھ بھران کر گئے انشاءاللہ صیرت دی نبی کے رضی مشان کام فرستے میں اپنے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نبی علیہ السلام کی مدینے والی ریاست لیا ہونا اگر آپ ریاست دی نا سکتے اگلا مطالبہ میرا یہ کہ آپ کم از کم کم از کم وہ حکومت لیا ہو جو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے جو بکری صدیق لے کر آئے تھے عمر فاروق جناب عثمان جناب اہلی حسن امیر مالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ لے کر آؤ اور اگر آپ نظام حکومت نہیں لاتے آپ ڈرتے ہونا امریکہ سے امریکہ پھر نہیں چھوڑے گا تو پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں چھوڑا مطالبہ کرتا ہوں آپ اسلامی نظامی حکومت مطلعہ اسلامی نظامی عدارت لے آؤ پھر بھی فائدہ ہوگا اس قوم کا ہماری عدنیہ شریعت کے مطابق بن جائے اس کے فروسیجر کو ٹھیک کرو اس کے نظام کو ٹھیک کرو پھر انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا اگر پوری عدارت آپ نئی لانا چاہتے تو کم از کم نظامی حدود کو آپ نافذ کرو انشاءاللہ اسلام کا نظامی حدود نافذ ہو گیا تو بھی فائدہ ہوگا عرض کر رہا ہوں بور رہا ہوں بلکل آخر میں بور رہا ہوں لوگ آپ سے لوگ پوچھیں گے وہ کی فائد اللہ نے کیا کہا جلسہ کیوں رکھا یہ چولہ ان کو بتایتی سیئے اس لیے جلسہ رکھا وہ یہ کہہ رہا تھا اگر آپ پورے سنت کے نظام کو نہیں لہا سکتے اگر نبی کی صیرت کو نہیں لہا سکتے حدود کو نہیں لہا سکتے نظامی حکومت نہیں لہا سکتے نظامی ریاست نہیں لہا سکتے نظامی معیشت معاشت نہیں لہا سکتے ایک چول کی سزا نافذ کرو کیا سزا ہے اور سارے کو وہ سارے کا فقط وعیدیا ہونا جزا ہم بنا تضبا نقال من اللہ ایک چول کا ہر کچھ جائے تو انشاءاللہ والعظیر کوئی چولی نہیں کرے گا پاکستان سے چوری ختم ہو جائے گی جب ہم ہاتھ کارٹے کی بات کرتے ہیں امریکہ کہتا ہے ہاتھ کارٹوں بخشت ہے ہاتھ کارٹنا تاشت کرتی ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے امریکہ امریکہ چوروں کی اوصلاتا ہی کرنا چاہتا ہے اور اسلام چوروں کی اوصلاتا ہی کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ ایسا ماہول آئے گا کہ بڑے بڑے چور وہ سب ہاتھ کٹے گنوں گے ان پر پابند نہیں لگ جائے گی ان کو کومی صدی میں کھڑا نہیں کرو چوروں کو صوبائی میں کھڑا نہیں کرو یا ہمارے ٹیکنوکریٹ نہ بنے یا ہمارے بیروکریٹ نہ بنے یا ہمارے سیکسٹری نہ بنے ہمارے ڈاریکٹر نہ بنے لوگ کہیں گے وہ جو آدمی ہاتھ کٹا جا رہا ہے دائیں ہاتھ کٹا ہوا یہ چور ہے اس کے بیٹھے کو کہیں گے یہ چور کے بیٹھے ہیں ان کے پیتھوں پوتوں کو کہیں گے یہ چور کے پوتے ہیں ستم ہو جائے گی تمام چوری یہ قوم چور قوم نہیں ان کو جب بلست تھی وہ چور پڑا کیا گیا سیرت سے چھوڑو اپنے آپ کو حکمرانوں چوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہم حکمرانوں پر دباہ اٹھا رہیں گے کہ وہ سیرت سے اپنے آپ کو چھوڑیں تین باتیں بتا رہا ہوں جا رہا ہوں تین باتیں بتا رہا ہوں تینوں باتوں کی شک یہ ہے کہ آپ نے یاد کر رہا ہوگا کیا بات بتا رہا ہوں پہلی بات ابن امہ رضی اللہ تعالیٰ راستے پہ جا رہے ہیں ان کو ایک اونٹ پہ سوار ہے ساتھ غلام کی سوار ہے غلام سے کہا روک دیجئے اونٹ کو روک دیجئے جنابی غلام نے ابن عمر کی سواری کو روکا بہت غور کرو ابن عمر کی سواری کو روکا سیرت کو روکا بہت غور کرو تھوڑا وہ اترے آگے گئے اور قضاء حاجت کی واپس آئے اونٹ پہ چڑے تھوڑے آگے چڑے گئے تو انہوں نے نماز پڑھی عجیز بات ہے غلام بہت زیادہ حیران ہو گیا یہ کسی نماز ہے ان کو تو وضو کم رہے گئے تھا وضو کے بغیر نماز پڑھی جب نماز پڑھ رہے تھے تو غلام نے روکا نئی جناب آپ نے تو وضو نہیں کیا آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہو انہوں نے کہا ہم نے وضو دوڑا ہی نہیں انہوں نے کہا آپ یہ وضو دوڑا ہے اس کے پاس بانی آیا نہیں تیمت مادے کیا نہیں بغیر تیمت ان کے بغیر پانی وضو کے کس طرح نماز پڑھتے ہو انہوں نے کہا میں نے تو وضو نہیں توڑا پھر کیا بات ہے انہوں نے کہا نہیں کی اکنی جگہ آپ اترے تھے اور آپ نے خضائے حاجت کی انہوں نے کہا ہاں مجھے بات یاد آگئی ہے میں ایک زفر نمی علیہ السلام کے ساتھ ایک زفر نماز پڑھ رہا تھا یہاں نبی علیہ السلام نے سواری کو رکا اور آپ نے خضائے حاجت کی آج میں قارا تھا مجھے خضائے حاجت کی ضرورت مجھے خضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اس کو بھی پرداشت نہیں کیا کہ راستے سے گزروں اور نبی علیہ السلام کے سنت پر عمل لکھ烈و میں وہاں کیا ضرور ہوں میں نے خضائے حاجت کی شکل بنائی ہے میں نے خضائے حاجت کی نہیں میرا مجھو قائم ہے اس لیے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کو نظرانداز در کے نہیں کرتا سبحان اللہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے تھوڑی دیکھ اس دیل کے لیے جناب عمری پیٹھے پیٹھے پاک چڑھے گئے واپس آئے تو وہ تورات پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام نے ناخاصی کا اضار کیا تورات پڑھ رہا اب نبی علیہ السلام ناراض ہے مو سے کھوڑا ہے نہیں مو سے کچھ نہیں بولا آپ جب ناراض ہوتے تو آپ کا چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ان کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اب جناب عمر دیکھیں تو پن کریں نا مو دیکھ نہیں رہے اور نبی علیہ السلام کھوڑ نہیں رہے عمر آتے ہوئے پڑھ رہا تورات گھومتے ہوئے پڑھ رہا اپنی دگا پہ کھڑا ہے پڑھ رہا بیٹھا پڑھ رہا اتنے میں جناب عمری صدیق بیٹھے میں کے کھوڑی ماری اور کہا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام وہ نہیں دیکھے انہیں دیکھیں ساکھ کچھ میں تمدیل ہو گیا جناب عمر میں دیکھا واقعی آپ کچھ کے تمدیل ہو گیا آپ نے ناراض ہو گئے سرخ ہو گیا انہیں کہا مجھے معاف کر دیجیے مجھے معاف کر دیجیے مجھے معاف کر دیجیے غلط ہی ہو گئی پھر نہیں کروں گا غلط ہی ہو گئی پھر نہیں کروں گا مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے مسلسل دے کرے لا يزالو يتقررو برابر کہتے رہے یہاں تک نبی علیہ السلام کی وہ حالت چیزی گئی چیرہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا غصہ ختم ہو گیا کیا کہہ رہے دے امام بخاری نے تطریب کی ہے وہ کہہ رہے دے رضی اللہ رب و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و فی روایت و بمحمد قطوة و امامہ میں نیس کو مانتا ہوں کفر کو نہیں مانتا قرآن کو مانتا ہوں قرآن کو اس طرح نہیں مانتا تو نبی علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں غصہ کو کو نہیں مانتا نبی میرا رہنمہ ہے نبی میرا رسول ہے نسان ادمام ہے نبی میرا نبی ہے نبی میرا قطوہ ہے میرا لیدر ہے میرا امام ہے میرا رہنمہ ہے میں آپ کو مان داؤں اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا آپ پڑھ رہے تھے جناب عمر نے جواب دیا میں کوئی طورت پڑھ رہا تھا اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بتاؤ طورت کس پہ نازل ہوئی انہوں نے جواب دیا طورت جنابی موسیٰ پہ نازل ہوئی سنو نوجوانوں اپنے نبی علیہ السلام کی سیرک کو اپنے سینے سے لگاؤ کیا کہا اللہ کے نبی نے عمر سن اگر آر اور جنابی موسیٰ زندہ ہوتے تو تب کامیاب ہوتے کہ وہ میرے سیرک پہ چلتے اور نقشی طرح پہ چلتے اونچی آغاز میں اور اونچی آغاز میں اور اونچہ ہاتھ بلد کر کے ایک آخری باتات آنا جانا ہوں مجھے احساس ہے بہت صدی ہے ہمیں موسیٰ کا یہ اندازہ نہیں تھا میں نے آہد ازلام سے کہا کہ جن کی ختم کو رکھ صدی ہے پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا ربہ یہ تیرے نبی کی بات سننے کیلئے آئے ہیں یہ ہماری بات سننے کیلئے نہیں آئے کوئی دنیای نرز ان کی نہیں ہے ربہ آپ کے بات جو کچھ ہے موی نے عطا فرما آپ کے پاس یہ ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت کریں وہ سب کو سب پھر ان کو پانی پھلائیں اور نبی علیہ السلام کی خواب میں مناقاب ہو جائے یہاں پورے مجھ میں وہ نبی علیہ السلام کی روزے بھی جانے گئے کتابوں میں ایک بات لکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آئیں گے ربی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو لوگ زندہ ہو اور عیسیٰ آ جائے تو میرا سلام دینا یہ اتنی جیئی بات ہے آپ بھی سلام دو تین آدمیوں کو آپ سلام دو تین لوگوں کو بتاؤ جوانوں کو کہ آپ زندہ ہوں اور وہ نبی علیہ السلام آ جائے تو آپ سلام دو تو وہ نجوان نہیں پھولے گا سلام کو سلام آگا چندہ رہے گا یہاں تک جنابی علیہ السلام آ جائیں گے تو ان کو سلام بہت جائے گا سب لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گے تو درجال کا فطنہ ختم کرنے گے بہت حدث منحوس فطنہ درجال کا درجال کی فطنی کی دو نشانیاں ہیں ایک یہ کہ قدرعان جانا ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا کہ درجال کے فطنے میں یہ قرآن مجید کے حروف اٹھ جائیں گے حافظ غیر حافظ ہو جائے گا رات پہ اگمی حافظ قرآن ہوگا صبح اوٹھت گا تو اس کو یاد نہیں ہوگا قرآن کا حفظ بھول چکا ہوگا وہ دوڑے کا مسجد کو قرآن مجید کو کھولے گا تو ہاں حروف نہیں ہوگے کاغذ ہوگا سمجھو کہ درجال کا فطنہ ہے بیسیٰ علیہ السلام درجال کے فطنے ختم کریں گے جب وہ تخت پہ بیٹھیں گے خلیفاتی ہوں گے نبی کے ایک سید کی ہوگی تو ہمارے دیندار لوگ پریشان ہو جائیں گے کیا پریشانی ہوگی کہ ان کے پر میں کوئی انجیل ہے اور ہم تو کہہ رہے ہیں قرآن ہزیں مشان ہے کہ لگر ان کے پاس گھنڈہ بھی ہے گھنڈہ بھی ہے کلیوں نے کہہ دیا انجیل پہ عمل کرو قرآن مجید کے کیا ہوگا پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے ہمیں کو علماء نے بتایا کہ ایسے بھی شریعت منسوخ ہے محمدی شریعت وہ ناسخ ہے اگر کلیوں نے اعلان کر دیا کہ محمدی شریعت چھوڑو اور آپ ایسے بھی شریعت پر عمل کرو کیا کریں گے ہم ننڈہ بھی ان کے پاس ہیں جنڈہ بھی ان کے پاس ہیں ایجنڈہ بھی ان کے پاس ہیں ان کی بات تمام نہیں مڑے گی اور ہمیں یہ بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کلیوں نے اعلان کر دیا آخری نبی میں ہوں وہ تک کیا بنے گا یہ بہت پریشانی کی وجہ ہے ہمیں تو بتایا جیا تھا کہ حضرت محمد یا نے بھی انچے تک سے قدم صیرت پہ چلنا یہ کم یا بھی کم آیا رہے کل اگر یہ اعلان کر دیں کہ میری سیرس پہ چلو پھر کیا ہوگا پریشانی کی وجہ تو ہوگی یہ بات جنابی ریشاہ تک پہنچ جائے گی اور جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اوکر لوگوں کو گلائیں گے فیقوم خطیبہ کھڑے اوکر ستاب کریں گے لوگوں آپ کی پریشانی کے معلوم ہو گئی ہے آپ کی یہ پریشانی ہے کہ کامیابی کس کے پاس ہے کس کے نقش قدم میں ہے کس کی سنت میں ہے کس کی شریعت میں ہے کس کی صیرت میں ہے میں آج اعلان کرتا ہوں مرور زمانہ کے باوجود قربی قیامت کے باوجود مرور زمانہ کے باوجود اور قربی قیامت کے باوجود اعلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اسے کوئی واقعہ متعلق کر لیتے ہیں میں مریم کا بیٹا عیسیٰ میں ایسا تین واقعہ متعلق ہیں میری بات بہت ہور سے سنو ایک واقعہ یہ کہ میں بہت خواب سے پیدا ہوا ایک واقعہ یہ کہ میری عمر بہت زیادہ اور ایک واقعہ یہ میری وجہ سے دنچال کا فتنہ ختم ہوا اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جب یہ جبراہ ختم ہو بہت زباد خاموش کر آئے جب یہ جبراہ ختم ہو وہ جبراہ کیا جنابی عیسیٰ کہیں گے مرور زمانہ کے باوجود خلد کیامت کے باوجود آج مریم کا بیٹا عیسیٰ اعلان کر رہا ہے لوگوں کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کی صیرت میں نہیں بلی کامیابی وہ آمین آ کے بیٹے محمد کی صیرت سبحان اللہ 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 انتہائی قابل آدم سے آمین اس صیرت کو پورے مانسینہیں پھرنا چاہیے نا سنو اوچھ راؤں اس صیرت کو پورے مانسینہیں پھرنا چاہیے نا انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے بھوکا انشاءاللہ انشاءاللہ تعاون کرو گے انشاءاللہ ہمارا آج کا مقصد دورہ ہو گیا نوجوانوں جنہوں نے نوجوان علماء کرام انشاءاللہ شدی کے آپ بہت زیادہ کھابلے دراموں آپ کا شکریہ نہ کرتا ہوں اگر چائز ہوتا تو یہ علماء پاؤں کھوتے اور میں ان کے بزن کے پاؤں دولے والے پانی کو پھی لے گا انہوں نے انتنا بڑا کام کیا کچھ موت کو انہوں نے توڑا ہے یہ شدی کے نوجوانوں کو اٹھایا ہے ہم شدی سے باہر سے لوگ نہ سکتے تھے شدی کے لوگ نہیں اٹھتے اب میں جو چہروں کو دیکھتا ہوں وہ شدی کے اندر سے ہیں انشاءاللہ ایک ایک جنگی کی کار پہ اگر آپ کی ضرور پڑی صرف جبیتے لیے تو آپ کیا رہو گے انشاءاللہ کیا ہوں گے انشاءاللہ ہمارا کو تمام انتظامیوں کو آپ کا پرورام کامیاب ہوا یہ کس کی صرف ہے میں نے موران آلتا کو جنہالی سے پوچھا اسے جواب دیا وہ نبیوں میں رحمت اللہ تک پانے والا مراد غریبوں کی پردانے والا وہ اپنے پرائے کا گھم کانے والا وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا فقیروں کا ماہا ضعیفوں کا ملجا یتیموں کا والی غلاموں کا مالا خطاکار سیدر گزر کرنے والا بدندے شکے دل بکر کرنے والا مفقصت کو زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا وہ ایک نسرائی کی میاں ساتھ لایا مسیحہ مبو جس نے کندن بنایا کھرا اور کوٹا علک کر دکھایا عرب جس میں قرنوں سے تاجہ چھایا پلٹی بسے کان میں اس کی کھایا رہا درن بیڑے کو موجی بلا گا ادھر سے ادھر پھر گیا رفا با گا پشتو میں کہتے ہیں لے رکو تنو مننا واشر دوانا نبند اللہ